پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر بابر آزم کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا جی ہاں آج سے کچھ دیر پہلے خبر سامنے آئی ہے کہ بابر آزم ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے ٹیم کی قیادت کریں گے ورلڈ کپ دوہزار تیس کی نکامی کے بعد پی سی بی چیئے من زکاہ شرف نے بابر آزم کو وائٹ بول کپٹنسی سے ہٹانے کا کہا تھا جس پر بابر آزم نے تینوں فارمنٹ میں از ایک کپٹن ریزائن کر دیا تھا اور اس کے بعد شاہن شاہ فریدی کو ٹی ٹوئنٹی کا کپٹان بنایا گیا تھا جبکہ شان مسود کو ٹیس فارمنٹ کی کیپٹنسی دی گئی تھی لیکن اب نئے چیئے من پی سی بی موسی نکوی نے سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر بابر آزم کو دوبارہ وائٹ بول کی کیپٹنسی دے دی ہے جبکہ ٹیس میں شان مسود ہی ٹیم کی قیادت کریں گے بابر آزم کی اگر کپٹانی کی بات کی جائے تو بابر آزم ایک سو سترہ ونڈے اور ایک سو نو ٹی ٹوئنٹی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں بابر آزم کی قیادت میں پاکستان نے سیونٹی ون ٹی ٹوئنٹی میچز میں سے فورٹی ٹو جیتے ہیں اور تئیس ہارے ہیں بابر آزم اب تک پانچ انٹرنیشنل ٹورنمنٹس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس اور دوہزار بائس ایشیا کپ دوہزار بائس دوہزار تیس اور ورلڈ کپ دوہزار تیس میں پاکستان ٹیم کی قیادت کر چکے ہیں تہم پاکستان ٹیم بابر آزم کی قیادت میں اب تک کوئی آئی سی سی یا ایشیا کپ ٹائٹل نہیں جیت سکی دوسری جانب شاہنشاہ فریدی کو کپتانی ملنے کے بعد محض ایک ٹی ٹوئنٹی سیریز میں قیادت کا موقع فرہام کیا گیا ہے جس میں پاکستان کو نیوزیلینڈ کے ہاتھوں چار ایک سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا پی سی بی چیئرمن موسیٰ نکوی کی جانب سے ایک اندہانی کروائی گئی ہے کہ اب کی بار لمبے عرصے تک کپتانی دی جائے گی اور ٹورنمنٹ ہارنے پر کپتان کو نہیں بدلا جائے گا پی سی بی آفیشل پیجز کی جانب سے بابر آزم اور موسیٰ نکوی کے درمیان ہوئی ملاقات کی ویڈیوز بھی ریلیز کی گئی ہیں جس کا مطلب ہے کہ کارکول میں ٹریننگ کیم جوائن کرنے سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ بابر آزم ہی اب ٹی ٹوئنٹی اور اوڈی آئی میں ٹیم کی قیادت کریں گے یاد رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اپ سے دو ماہ بعد یعنی جون میں کھیلا جائے گا جس سے پہلے پاکستان کی نیوزیلینڈ، انگلینڈ اور آئرلینڈ سے ٹی ٹوئنٹی سیریز ہوں گی جس کی قیادت اب بابر آزم کریں گے ماروشہ امتیاز حریف ٹیجٹل لاہور